دیا کا ذکر نہیں اس میں انتظامیہ ہے اس میں فیڈل گورنمنٹ ہے پروینشل گورنمنٹ ہیں اس میں پارلیمنٹ ہے اس میں صوبائی پارلیمنٹ ہیں اس میں ہر وہ ادارہ ہے جو استطاعت یا طاقت رکھتا ہے کہ وہ ریونیو اکٹھا کر سکے اور اسی سے منسلک ریاست کی جو ایک بنیادی ابلیگیشن ہے آئین کے تحت وہ ہے to ensure inexpensive and expeditious justice صرف امارتوں پہ ہم نے ہم نے نہیں سمجھا کہ امارتیں اس کے بنیادی وہ ہے یا یہی ضرورت ہم نے اس سے بڑھ کر یہ سوچا کہ امارتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ یہ ستر سال کا جو نظام ہے اس کی تبدیلی ضروری ہے اس کے اصلاحات ضروری اس اصلاحات کے لیے ہم نے آرٹیکل سیون کو سامنے رکھ کے ایک بڑا ambitious reform program ترتیب دیا ہے جس کا concept paper بھی ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگایا ہے اور میں یقینا فیڈل گورنمنٹ کا بھی ہم نے ان کو بھی on board کیا ہے کیونکہ یہ basically ان کا کام ہے کیونکہ قوانین کا review بھی ہونا ہے ان processes کا بھی review ہونا ہے ہماری اپنی accountability بھی ہونی ہے اور جناب وزیر صاحب یہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ ہم judge صاحبان کو عدلیہ کو کسی قسم کی کوئی خوف یا ڈر نہیں تنقید سے کیونکہ تنقید ہی کے ذریعہ ہماری اصلاح ہوتی نہ کوئی تنقید ہم پہ influence ڈال سکتی ہے نہ ہم سے اس سے کوئی گبرات ہوتی تو ہمارا جو بنیادی مقصد وہ مقصد ایک ہی ہے خواہ ہم judge صاحبان ہیں یا ہمارے وکلہ کہ ہم نے اپنے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے جو وہ آئینی obligation ہے کہ ہر شہری کو سستا اور فوری انصاف ملے وہی ہمارا مقصد ہے وہی ہمارا goal ہے لیکن میں پچھلی حکومت کو بھی کم از کم یہ ضرور acknowledge کروں گا کہ جب ہم نے ان کو باور کر آیا تو district court complex بھی ساٹھ سال میں پہلی دفعہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک record مدت میں تکمیل ہونے کو ہے اور اس میں جو موجودہ حکومت ہے اور بالخصوص جو موجودہ وزیر آزم صاحب ہیں ان کو بھی میں acknowledge کروں گا کہ ان کی ذاتی آہ interest لے کے اس project کی بھی تکمیل جلدی ہو رہی ہے اور جو district complex ہے وہ بھی اب تقریباً تکمیل کے مراحل میں میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے ادارے کا صرف ایک ہی ٹیسٹ اور وہ ٹیسٹ ہے کہ عوام کا اور litigant کا ہمارے اوپر کتنا اعتماد ہم نے اس اعتماد کو بحال کرنا ہے یہی ہمارا ارادہ ہے یہی ہمارا عیم ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل کے خواہ مکننہ ہو خواہ انتظامیہ ہو اور اس میں ضرور میں یہ کہوں گا کہ سیاسی قوتوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے کیونکہ عوام یا جو سائلین ہیں ان کا اعتماد شاید اس طرح نہیں جس طرح ہونا چاہیے ہم نے وہی انتماد ان کو بحال کرنا ہے جو کہ ان کا حق ہے اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے وکلا کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج انہوں نے اپنے عارضی جو فیسلیٹیشن سینٹر ہے اس کا اناگریشن اپنے ہاتھوں سے کیا اور اس زمن میں اتنا میں عرض کر دوں کہ یہ بلڈنگ جب بن رہی تھی یا بن گئی تھی تو اس میں یقینا ہائی کورٹ کا ایک رول تھا لیکن جب سے میں ایلیویٹ ہوا ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ ہائی کورٹ یہ چونکہ انتظامیہ کا کام ہے انتظامیہ اس میں یہ وہی اس کو مکمل کرے لیکن بڑا تاجب ہوا تاجب اس لیہ ہوا کہ جب ہم ادھر آئے تو بار روم کا ہم نے پوچھا کہ بار روم کہاں پہ تو جو ایڈمنسٹریٹیو بلوک میں چوتھا فلور ہے اس پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس کے بعد یہ ٹائم صرف اس لیے لگے گا کہ یہ پروجیکٹ پھر کنسیو ہوا اور ما شاء اللہ اس پہ کام بھی شروع ہو گیا اور امید رکھتا ہوں کہ صرف یہ بات ان امارتوں پہ نہیں رکے گی بلکہ بلکہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کے لیے سستا اور انکسپینسیو اور ایکسپیڈیشیس جسٹس کا اپنا جو کمیٹمنٹ ہے وہ بھی پوری کرے گی بہت شکریہ آمباد ہائی کورٹ کی نئی امارت میں لیگل فلیٹی سینٹر کی افتتائی تقریب سے چیف جسٹس اثر من اللہ خطاب کرے تھے